اسلام علیکم ناظرین زمانہ اکدیم سے دعا کے طور پر استعمال کی جانے والی ہنگ انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی انفلامینٹری خصوصیات کی حامل ہے ہنگ بے پناہ خوبیوں کی وجہ سے انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور ہزاروں سال پرانی نبتاتی دعا ہے ہنگ کے متدد استعمال ہیں ہنگ کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں ہیرہ ہنگ کو بہترین قرار دیا جاتا ہے ہنگ جیب پر بھاری مگر افادیت کے اعتبار سے بے شمار فوائد کی حامل ہونے کے سبب بہت قیمتی بھی ہے ہنگ کی استعمال سے دل اور نظام حازمہ خاص طور پر گیس بلغم پیٹ درد اور دوسری بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اکسیڈ ہے ہنگ میں قدرتی طور پر انٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کے سبب یہ دماغ خانسی سینے کے بلغم کالی خانسی اور سردی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے بلغمی خانسی میں ہم وزن سونٹ پاودر اور شہد میں ایک چٹکی ہنگ ملا کر استعمال کرنے سے بلغمی خانسی میں آرام ملتا ہے بلغم آنے کی وجہ سے سینے میں درد بھی ہوتا ہے ایسے میں ہنگ اور پانی کی ملا کر سینے پر ملنے سے سکون کی نیند آتی ہے پسلی کے درد میں امدہ ہنگ باریک پیس لیں اور انڈے کی زردی میں ملا کر لیپ کریں پسلی کے درد میں بھی آرام آئے گا نزلے سے ہونے والے سر کا درد ہو یا پھر مایگرین میں ہنگ کا استعمال فوری رہت دیتا ہے بیٹ کے درد کیا جگر کا ورم بدحضمی گردے کا درد بھوک کی کمی ہو یا پیٹ میں گیس ہو تو ہنگ گرم پانی کے ساتھ کھانے سے پیٹ کا ہر طرح کا درد ٹھیک ہو جائے گا دردنوں افراد کو مدہ کمزور اور بار بار مدے کی کارکردگی متاثر ہونے کی شکایت ہو تو ہنگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ناظرین ہنگ کا استعمال بالوں کے لیے نہائیت مفید ہے اس کا تیل بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے سے بال مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں دو چمچ ہنگ میں آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ اور دو کھانے کی چمچ سرکہ ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کریں چند ہی دنوں میں بال دھڑنا بند ہو جائیں گے دانت کا درد ختم کرنے کے لیے ایک کپ پانی میں دو چھٹکی ہنگ اور دو لونگیں ڈال کر اوبال لیں اور اب اس پانی سے کلی کریں دانت کے درد میں فوری آرام آئے گا لیمو کے رس میں ہنگ ملا لیں اور روئی سے دانت پر لگا لیں دانت سے خون اور پیپ آنا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ ہنگ کو پیس کر چونٹیوں کے سراخ میں ڈالنے سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں کیچن کے کیبنٹس کے کونوں میں بھی ہنگ لگانے سے چونٹیاں اور لال بیگ نہیں آتے اکثر بچوں کے کان میں درد رہتا ہے اور بڑوں کو بھی نزلہ جم جانے کی وجہ سے کان کے درد کی شکایت رہتی ہے ایسے میں ہنگ کا استعمال مفید ثاوت ہوتا ہے ایک طولہ ہنگ ایک طولہ سونٹ اور ثابت دنیا پیس کر ایک کلو پانی اور ادھا پاؤ سرسوں کے تیل میں ہلکی آنچ پر پانی خوشکونے تک پکائیں اب تیل کو تھنڈا کر کے چھان کر بوتل میں بھر کر رکھ لیں کسی بھی قسم کے کان کے درد میں ہلکا گرم کر کے چند بندے کان میں ڈال لیں اس عمل سے فوری آرام ملے گا ہنگ جسم کے ہر درد میں مفید اور سوجن ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے دانت کے درد میں اس کا استعمال فوری رہت دیتا ہے دار کے درد میں ایک چھٹکی ہیرہ ہنگ دار میں رکھنے سے فوری آرام ملتا ہے کالی میرچ ہنگ نیم کے خوشک پتے اور لہوری نمک ہم وزن لے کر باریک پیس لیں ہفتے میں دو بار اس منجن کا استعمال کریں نہ دانت میں کیڑا لگے گا اور نہ ہی تھنڈا گرم لگنے کی شکایت ہوگی تو ناظرین یہ تھے ہنگ کے بے شمار اور قیمتی فوائد امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہنگ کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عمر ہیلتھ کیر کو سبسکرائب ضرور کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ